کنگراجلیشن دوستو کنگراجلیشن ہائے 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 میں انڈین وومن ٹیم نے پاکستانی وومن ٹیم کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہمیں یہ امید ابستہ تھی کہ جو کام ہمارے مرد حضرات نہیں کر سکے وہ خواتین کر دکھائیں گی آج انڈیا کو ہرا کر پاکستان کی خواتین پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکتا ہم کیا کہیں گے ایشیا کپ میں انڈین وومن ٹیم نے پاکستانی وومن ٹیم کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے ایک سو آٹھ پہ ہماری آل ٹیم بک کر دی آج کے دن کے بعد پاکستانی کرکٹ کو سپورٹ کرنا ختم ہے ہم کب جیتے ہیں انڈیا سے نہ ہمارے لیجنڈ جیتے ہیں نہ ہمارے لڑکے جیتے ہیں اب لڑکیاں بھی ہار گئی پاکستان کے نصیبوں میں کوئی خوشی نہیں ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کرکٹ کو لے کر اب میرے خیال سے یہی آل بچتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جو نے ختم کر دی جائے ملکہ انڈیا سے جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں پیدا ہتا کیا ہمارے لڑکوں ہماری لڑکیوں میں مارے لیجنڈ میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم انڈیا کو ہر آ دیں نوڈ آوٹ انڈیا اچھی کرکٹ خیر رہا لیکن اتنی بھی اچھی نہیں خیر رہا کہ آل ایک سو آٹھ کر کے جو ہے آل ٹیم آؤٹ کر دی انہوں نے ایک آور میں میرے کہہ سے تین تین آؤٹھوں ہو رہی ہیں آپ کی لڑکی ہیں یہاں آپ لوگ لڑکیوں میں ایسے انویسٹ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ورلڈ چیمپین بن گیا ہی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ہم نے آئے تک لڑکیوں کو جیتے ہوئے بھی دیکھا کسی ڈورنامنٹ میں تو انڈیا کو ہرانا پتہ نہیں کیوں ہمارے پاکستانی ٹیم کے لیے impossible ہوا نہ ہمارے منز جو ہیں وہ انڈیا سے جیت پاتے ہیں نہ ہماری وومنز انڈیا سے جیت پاتی ہیں کیا انڈیا کا اتنا پریشور رہتا ہے پاکستان کے اوپر کہ شاید ہم انڈیا کے نام سے ہی ڈرتے ہیں دیفنیٹلی پریشور رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہمارے لیجنڈز آ رہے ہیں فائنل میں ہم نے اس سے پہلے پول میچز میں کتنے اچھی میچز کے لیے ہر ٹیم کو ہرایا فائنل میں آگے جب سامنے نظر آ گیا انڈیا ورسز پاکستان ماہ پہ پاکستان ہار گئی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب میں ہمارے سامنے ہی تو ہم سے دوستوں بھی نہیں ہوا اور آج ہمیں وومنز جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ چلے وومنز ہم تھوڑی سی امید رکھ سکتے ہیں کہ کاش یہی خوشی دے دیں ہمیں لیکن ایسا کوئی سین نہیں بنا گئے لڑکیوں نے بھی کہا کہ ہمیں زیمہ داری اٹھاتے ہیں اپنی قوم کو خوش کرنے کی ہمیں جیت کے دکھاتے ہیں نہیں بھئی انڈیا کو رانا واقعی impossible ہوا ہے کیا کبھی پاکستان کو یہ خوشی نصیب ہو پائے گی کیا ہماری وومنز ٹیم یا ہماری مینز ٹیم انڈیا کو کبھی ہرا پائے گی میرے خیال سے اور دکھ لینے سے بہتر ہے یا ہور ہارٹ اٹیک کرانے سے بہتر ہے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنا بند کر دو یا پاکستان کی ٹیم ہی ختم کر دو ہر لحاظ سے نا آپ کو وومن نظر آئے نا مین نظر آئے نا ہی لیجنڈ نظر آئے اتنے کروڑر پہ آپ پہ خرچ ہوتا ہے لاکھر پہ آپ پہ خرچ ہوتا ہے ٹیکسیز بھرے جاتے ہیں یہ دیکھیں پسید نہیں آ رہے ہیں ٹیکسیز سے آپ پھر پرفارم نہیں کر رہے ملکہ کس طرح آپ اور سپورٹ کریں ہم اپنی ٹیم کو آپ دیکھیں پہلے ہم ٹی ونڈی ورلڈ پہلے دوزار تئیس میں ہمارے ٹی ونڈی ورلڈ پہلے پھر لیجنڈ میں بھی ہم لوگ ہارے انڈیا سے ٹھیک ہے اب وومن ایشیہ کب سٹارٹ ہوا پھر ہمیں ہم لوگ اتنے دھیڑا نا قسم سے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں ہم تھوڑا سا نا ایک دفعہ پھر سپورٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید اب ٹیم انڈیا کو مقابلہ ملجے یا پاکستان کو یہ اچھا ہم کو مملکہ پھر فرم کردے لیکن نہیں ڈیا نے اپنے آپ کو پروروف کر کے بتایا قراجلیشن دوستو قراجلیشن ہائے 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 قراجلیشن سارے ہندوستان کو جو آج ہو چکا ہے مطلب کے دل جو یہ اس پر ٹوٹ س ہچکا ہے